بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی مسلک سے ہے وہ بریولی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جس طرح کی سچویشن میں جس طرح کی حالات میں اس وقت ہندوستان کے مسلمان ہیں اس وقت مسلکی بحث نہ کریں اور اکبر الہبادی کا یہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مسلکی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو اقل مجھ میں تھی ہی نہیں تو اس وقت جو حالات ہیں مسلکی بحث کے حالات نہیں ہیں جو ہمارے جزوی اختلافات ہیں کچھ چیزوں کو لے کر ان کو الگ رکھ کر بحیثیت قوم بحیثیت امت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے لیکن مفتی سلمان اظہری کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کی گئی گرفتاری ہے کیونکہ اگر صرف ہندوستان میں اظہار آزادی رائے ہیں یعنی فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکسپنیشن ہے لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان کوئی لفظ بولتے ہیں کوئی مسلم علماء یا مسلم لیڈر کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کو فوراں گرفتار کی جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقاب بہت سارے غیر مسلم لیڈران ہیں جو الگ الگ موقعوں سے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ابھی ریسینڈلی مہناشتر کے کسی ایمیلے نے بیان دیا تھا جس نے پولیس کے خلاف بھی بیان دیا کہ پولیس اگر گرفتار کرنا ہے اسے تھپڑ مارو اس طرح کی بات کی تھی اور بے شمار اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر بھرے ہوئے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے ایسے بیانات جس سے ہمارے ملک کا ماحول بھی خر ہوا سکتا ہے ملک کے ماحول کے خراب ہونے کے چانسز بھی ہیں کبھی مسجد کو لے کر بیان دیتے ہیں کبھی مدرسوں کو لے کر بیان دیتا ہے کوئی کبھی مسلمانوں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کی مملنچنگ بات کی جاتی یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں networking موجود ہیں ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ان پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے ان پر کوئی قانونین کاروائی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متحرد ہیں متحرد نہیں ہے ہمارے ماہ کیا ہے کہ ہم دیوبندی بریلو اہل حدیث اور مسلکوں میں علاقوں میں خاندانوں میں برادریوں بیٹے ہوئے ہیں اور ہم بکھر رہے ہیں جبکہ ہندوستان کی سیکنڈ سیکنڈ لارجس کمیونٹی مسلمان ہیں یعنی ہندوستان کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی مسلمان ہوگی ہے پہلے نمبر پر غیر مسلم ہیں دوسرے دوسرے نمبر پر مسلمان اس ملک میں آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں اتنی لارجس کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے ہم آہ سوشل میڈیا پر آ کر یا اپنے محلوں آ کر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں میں یہ نہیں کرنا چاہیے اس موقع پر میں مختصمہ نظری کی تائید کرتا ہوں اور تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں سے کہتا ہوں تمام علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہمیں مسلقی اختلافات سے آگے اٹھ کر ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور مفتی سلمان ازاری کا ساتھ دے اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر کے اور گورمنٹ سے اپنی بات ہم منوا سکتے ہیں جس طریقے سے کسان احتجاج کر کے اپنی بات منوا آہ منوا آتے ہیں یا اور لوگ اپنی باتوں کو منوا آتے ہیں تو ہم بھی منوا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے اور قانون اور سمویدان کے دائرے میں رہ کر جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں ان حقوق کا استعمال کر کے احتجاجات کے ذریعے سے اپنی بات کو اس ملک میں منوا آیا جا سکتا ہے کیونکہ سمویدان میں قانون میں ان تمام چیزوں کی گنجائش موجود ہے لیکن ایسے موقع پر بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مفتی سلمان ازاری بریلوی تھے وہابیوں کو ان سے کیا تعلق ہے دیوبندیوں کو ان سے کیا تعلق ہے اس طرح کے سوشل میڈیا پر بیانات اور کمنٹس ہم نے لوگوں کے دیکھے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے عالم تھے ان کے بارے میں ہم سوچیں گے تمہیں اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں خدا رہا اللہ کے واسطے اگر یہی سب ہم کرتے رہیں گے دیکھیں جس وقت اسپین اسپین میں تقریباً آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی اسی طرح کے بنیادی اختلافات کی وجہ سے چھوڑی چھوڑی اختلافات کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے آج وہ مسلمانوں کو نام و نشان ختم ہو گیا اسی طریقے سے آپ آہ مخارہ اور سمرخن کی تاریخ کو پڑیئے اسی طریقے سے آپ بغداد اور آہ بغداد کی علاقی تاریخ پڑیئے کہ بغداد اور علاق میں جب حالاکو خان اور چنگیز خان داخل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو تحت ایک کیا تو اس وقت مسلمان ذرا ترسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں گھرے لو فاتحہ کو لے کر تیجھے کو لے کر چالیسوں چالیس میں کو لے کر یا مزارات پہ جانے کو لے کر ان تمام اختلافات کو ہم اپنے گھر پر رکھیں اپنے اپنی جو جس کا مسلک ہے وہ اپنے مسلک پر عمل کریں لیکن بحیثیت قوم دیکھیں ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارے نبی ایک ہے ہمارا دستور ایک ہے ہمارا منشور ایک ہے ہمارے عقیدے ایک ہیں بننے کے بعد زندہ ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے قبر میں حساب و کتاب یہ ہمارا سب کا استماعی عقیدہ ہے اللہ اکیلہ ہے یہ ہمارا استماعی عقیدہ ہے کعبہ ہمارا اکیلہ ہے یہ ہمارا استماعی عقیدہ ہے نبی جو ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے وہ دیوبندیوں کو بھی پیغمبر ہیں اور بریلیوں کو بھی پیغمبر ہیں اہل حدیث کے بھی پیغمبر ہیں یعنی ہمارا کعبہ ایک ہمارا قبلہ ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا دستور ایک ہمارا منشور ایک ہمارے رہن سین کے طریقے ایک لیکن اس کے باوجود ہم فرقوں میں خاندانوں میں برادریوں میں بٹے ہوئے جس کی وجہ سے آج ان اختلافات کی وجہ سے آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے ہماری روح اکھڑ چکی ہے اتنی بڑی تعداد یعنی سیکنڈ آہ آہ جس کمیونٹی ہے مسلمان اس ملکی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے اتحاد نہیں ہے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے ایک سیاسی قائد نہیں ہے کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے کوئی اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے تو ہم اس پر ترہ ترہ کے عزابات لگاتے ہیں ان تمام چیزوں سے اگر آپ کو اُبھرنا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آپ کا وجود باقی رہے اگر آپ مدارس کی حفاظت چاہتے ہیں اپنے علماء کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور قانون کے دائرے میں رہ کر سمیدان کے دائرے میں رہ کر اپنی باتوں کو منوانے کی ہمیں گورنمنٹ سے کوشش کرنی ہوگی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا وجود ہمارے مدرسے ہماری مسجدیں ہماری خانقاہیں اور ہمارے علماء ٹارگٹ پر ہیں اور ان کو دیرے 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 ختم کیا جائے گا اور اس وقت یہ سارا معاملہ ہاستہ نکل چھوکا ہوگا تو میری ان ساری باتوں کا لمبے لبا بھی ہے خدارہ خدارہ اپنے اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے آج مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج برند کیجئے مسئلکوں کو چھوڑ کر سارے مسئلک کے لوگ الحمدللہ اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ سارے علماء چاہے وہ کسی بھی مسئلک کے ہوں ساری ملی تنظیموں نے مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر شدید احتجاج برند کیا ہے لیکن میں بریلوی مسئلک کے بھی علماء سے کہنا چاہتا ہوں ان کی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کیونکہ بعض مرتبہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد میں یہ لوگ پھر وہی گفتگو کرنے کے لگتے ہیں کہ وہاں بھی کافر ہیں دیوبندی کافر ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے گستاخِ رسول ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں اس طرح کی باتوں سے امت کو نقصان ہوگا مسلم قوم کو نقصان ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہے وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللَّهِ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ